آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے بلیک میجک یعنی کی کالا جادو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ یہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ ہمارے نبی پر بھی کچھ لوگوں نے جادو کیا تھا اور ان پر اثر ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے اسامہ میرا نام ہے حبیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ اینڈ حبیبہ لییکشنز تو میرے پیارے بھائی اور ان کی سگی بہنوں کی بہنوں اور میری بہنوں ویڈیو کے اندر تو بھئی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کالے جادو سے کیسے بچیں اور یہ بتانے جا رہی ہیں اشنا خان تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ وچ کر لینے ہے اوریجنل ویڈیو کا لینک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا جائیں انہیں بھی سپورٹ کریں اور ہمیں بھی سپورٹ کریں تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کالے جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سو ایلکم باک ٹو مائی آنا در ویڈیو آنا در ٹاپک آنا در ڈیو آج ہم ایک بہت امپورٹن چیز پر بات کرنے والے ہیں کافی سیریس ٹاپک ہے بٹ اسٹل اس میں بھی غبرانہ نہیں ہے کیونکہ انہیں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہے بلیک میجک یعنی کالا جادو آج بھی کچھ لوگ ہیں جو ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں یہ چیزیں کرتے ہیں کہیں ان چیزوں کی نالج نہیں ہے کہ یہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے بلکہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے کرنے والوں پر یعنی جو یہ لوگ چیزیں کرتے ہیں ان کے لئے کیا فرمایا ہے خود کی ان کی زندگی کتنی زیادہ خراب اور برباد ہو جاتی ہے کیسے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اپنی حفاظت کر سکتے ہیں ہر ایک چیز انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے سو ویڈاوڈ انی فوردر ڈیلے لیٹس گت سٹارٹیڈ ویڈیو سو بلیک ماجک یعنی کی عربک میں اسے کہتے ہیں سہر سو قرآن اور حدیث میں اس کا واقعی پوری طرح سے کھلا ذکر ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ریال ہے یہ ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے سور بکرہ آیت نمبر ون زیرو ٹو میں کہ سلمان علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ یہ کرتی تھی حالانکہ ان لوگوں نے شیطان کو فالو کیا کیونکہ شیطان ان سے یہ کام یعنی کفر کہا ہے اس کو سیدھا سیدھا آیتوں میں کہ شیطان کفر کیا کرتا تھا لوگوں کو جادو سکھا کر تو لوگ وہی چیز فالو کرتے تھے شرطین کو فالو کر کے لیکن یہ بھی بتایا کہ سلمان علیہ السلام یہ جو گناہ ہے یہ جو کفر ہے یہ نہیں کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ یہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ ہمارے نبی پر بھی کچھ لوگوں نے جادو کیا تھا اور ان پر اثر ہوا تھا تو جب ہمارے نبی پر ہو سکتا ہے تو کسی پر بھی ہو سکتا ہے ہمارے ہم تو اتنا عمالوں کے اتنے ذکر کے اللہ کے کلام کے پکے نہیں ہیں لیکن بکھیں اللہ کے کلام میں بھی بہت طاقت ہوتی ہے سبحانہ وتعالی نے ان کے عقیدے سے ان کے یقین سے ان کو بھی شفا عطا کری ان کی حفاظت کری اسی طرح سے اگر ہمارا عقیدہ یقین اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا تو اللہ ہمیں بھی شفا عطا کرے گا کیونکہ اللہ سے بڑی جو طاقت ہے اللہ پر بھروسے کی اور اللہ کے کلام میں وہ کسی بھی چیز میں نہیں کسی بھی پوری نیت میں نہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے ایسی چیزیں بتائیں جسے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے جیسے کی سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ صبح شام یہ ذکر کی ایک عادت بنا لیں جس میں آپ سورہ فلق سورہ ناس اور سورہ اخلاص ضرور پڑھیں گے صبح شام کے اذکار میں یہ شامل کریں آپ آیت القرصی پڑھیں گے آپ سورہ بکرا کی یہ جو سورہ ہے اس کی آخری دو آیتیں یہ ضرور پڑھیں گے یہ ہر طرح کے شیطانی چیزوں سے شیطانوں سے بری چیزوں سے آپ کی حفاظت پڑھیں گی انشاءاللہ ان لوگوں پر ہوتے ہیں یہ چیزیں ہونے کے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں جو اللہ تعالی کا کلام نہیں پڑھتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں جن کا رشتہ جن کا کنیکشن اللہ تعالی سے بلکل ہوتا ہی نہیں ہے یعنی کہ ایمان والے زیادہ تر ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں ترے بھی ایک پلاس پوائنٹ ہے اب ہم بلک میجک کے جو سمٹمز ہیں وہ ڈسکرز کریں گے یعنی کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ پہ کالا جادو ہوا ہوا ہے ہوا ہے یا نہیں اثرات ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو سر میں درد ہوگا ڈپریشن ہوگا آپ اپنے گھر میں نوٹس کریں گے کہ بلا وجہ کی لڑائیاں ہیں اور آپ کی صحت میں بلا وجہ آپ لیزی فیل کر رہے ہیں ڈیزی نیس ہے ہم لو فیل کرنے لگتے ہیں بہت زیادہ کبھی کبھی ہم یوں بھی کرتے تو ہمیں اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کچھ لوگ وہمی بھی ہوتے ہیں تو ہمیں اتنا وہمی نہیں بن جانا ہے کبھی کسی کو بہت سیویر پرابلمز ہوتی ہیں بہت زیادہ مائیگرین ہوتا ہے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے اور غصے میں ہوتا ہے اور ہر چیز بلکہ کچھ لوگوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کالا جادو اور یہ سب چیزیں کروانے کا کہ وہ آپ کو بہت نقصان پہنچا سکے میں بھی قوتیں جیسے کی میں نے کہا اختیار کر کے یعنی گئے بھی قوتوں کا استعمال کر کے وہ آپ کے گھروں میں پرابلم رشتہ تڑھوا سکے زیادہ یہ شادی کے مسئلوں میں بھی یوز کی جاتی ہیں کہ لوگوں کو اپنا ڈیسیجن کسی کا چینج کرانا ہوتا ہے تو وہ یہ یوز کرتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت کرے دیکھیں پھر بھی ایک چیز اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس نے بھی یہ چیز کیا کالا جادو یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت کری اگر وہ پھر بھی ان سب چیزوں کو چھوڑ دے اور ایک سنسر ریپینٹنس یعنی کی توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی ماف کر دیں گے لیکن وہ سچی توبہ کرے اور ان کاموں کو چھوڑ دے یہ سورہ از زمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آپ بڑا سے بڑا گناہ کیوں نہ کر لے لیکن توبہ کر لیں گے سچے دل سے وہ چیز چھوڑ دیں گے تو اللہ بہت گفور و رحیم ہے رب العالمین ہے بہت ماف کرنے والے ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میری ایک ایڈوائز ہے بلکہ ہمارے دین نے ہمیں یہ ایڈوائز دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں خود کی پروٹیکشن کے لیے یہ چیزیں کرنے کو ہمیں کہا ہے کہ ہم یہ صبح شام کی آزگار جو میں نے بتائی یہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو کچھ چیزوں کا یعنی کی وہ کہتے ہیں کہ پرکوشن سا بیٹر دن کی اور یعنی کی اگر ہم پہلے سے کچھ چیزوں سے خیال رکھیں اپنے پر کا تو ہم کافی علاج سے بھی بچ سکتے ہیں جیسے کی آپ کوشش کریں کہ آپ رات میں اکیلا باہر نہ نکلے کافی برے اثرات ہوتے ہیں شیطانی چیزیں ہوتی ہیں جس جو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں شر کی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت کریں لیکن اللہ تعالی نے ہمیں کچھ چیزیں کرنے کو کہیں ہم باہر اکیلا نہ جائیں اسپیشلی جو لیڈیز ہیں وہ خوشبو لگا کے نہ جائیں باہر کر کے نہ جائیں ان چیزوں سے بچیں اور لوگ واش روم میں بہت دیر تک بیٹھتے ہیں جو کہ بہت غلط بات ہے اکثر جن کی برے شہتینوں کی فیوریٹ جگہ ہوتی ہے تو جتنا جلدی ہو سکے آپ واش روم سے فری ہوا کریں اور جب آپ میرر کے سامنے کپڑے بدلتے ہیں کوئی بھی ہولیڈیز یا جینڈز تو وہ اس چیز سے پریز کریں کیونکہ برے شہتین ان چیزوں سے اٹریکٹ ہو کر آپ کی طرف پڑھ سکتے ہیں آپ کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اپنے گھر میں جو برتن ہوتے ہیں وہ بینا دھولے صبح کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ چیز کافی کومن ہے لیکن یہ چیز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دیسی ہمارا جو ایمان ہے ہمارا دین ہے وہ کہتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے تو ہم خود بھی پاک رہیں اپنے گھر کو بھی پاک رکھیں کیونکہ جہاں پاکی ہوتی ہے وہ آپ پہ ہر طرح کی برائی سے حفاظت ہوتی ہے تو کوشش کرا کریں آپ ان سب چیزوں سے بچیں اور دعا کرا کریں توقع اپنا سٹرانگ رکھیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے رہیں نماز کی جو آیت الکرسی ہے وہ تو پڑھتے رہا کریں جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں کیونکہ اس میں آپ کی حفاظت کے لیے اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے سارے فرشتے آپ کی ایک فیلڈ بنا کے آپ کی حفاظت کرتے ہیں so yes that's it for the video کافی بیسک نالج میں نے شیئر کرنے کی کوشش کری ہے ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے یہ لگوں کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے تو I will share more videos like this and میں خود بھی ان چیزوں کے بارے میں اور ریسرچ کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی so yes چل دیں اللہ حافظ جزاکاللہ خیر اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ تو بھئی ماشاءاللہ یہ تھی ہماری ویڈیو اور بالکل صحیح باتیں بتائیں انہوں نے obviously کہ اللہ جادو تو اللہ کے نبی پر بھی ہوا ہے اثر ہوا ہے تو ہم کیا چیز ہیں لیکن obviously اس کی precautions دی گئی ہیں اپنے اللہ تعالی سے connect رہیں نماز ٹائم پر پڑھیں قرآن پڑھیں گھر کی صفائی کا خیال کریں ان سب چیزوں کا خیال کریں گے اور obviously رات کے ٹائم اگر مرد کسی سفر میں کہیں بھی ہیں کہیں پر بیٹھ کر پشاپ وغیرہ اس طرح کا کام نہ کریں اس سے جنات بہت جلدی آپ کے اوپر آ سکتے ہیں اور اس طرح کی بہت سی احتیاط اسلام نے بتائی ہیں جن سے ہمیں اپنی ذات کے لئے احتیاط کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری حفاظت کریں گے بالکل اب پھر اس کے لئے بتایا گیا نا کہ آپ کے پردشے صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا جادو ہوا تھا تو پھر معوض تین پڑا تھا تو معوض تین تینوں جو کل ہوتے ہیں یہ بہت ہی آپ کے لئے پینیفیشل ہوتے ہیں آپ اس کو پڑھیں اور اس کو صبح شام کے اس میں کریں اذکار میں ڈالیں اور تین دفعہ صبح صبح کی نماز کے بعد شام کی نماز کے بعد یہ ہر نماز کے بعد تین دفعہ کر لیں تو یہ تو اور یہ اچھا ہے بالکل اس کے لئے صبح شام کے اذکار بھی ہیں بقاعدہ اس میں دعائیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانی ہیں تو وہ بھی وہ بھی پڑھے ہیں بالکل اور جو ہے نا واقعی میں جادو کرنا کرانا دونوں یہ بہتی برے عمل ہیں کیونکہ کرنے والا بھی اس برگرس کام میں ملویس اور کروانے والا بھی اس برگرس کام میں ملویس ہی ہے ہم دونوں کے لئے ہی سزا ہے اور باقی جو انہوں نے کہ خواتین واقعی میں خواتین ہم جہنا بہت زیادہ خیال نہیں کرتی اور جہنا باہر نکلنا ہے تو ہم بس سج سمر کے اور کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا دپٹہ کہاں جا رہا ہے اور بال کھولے اور اس طرح کا سین تو یہ یہ نہیں کیا کریں آپ جتنا آپ کو کور کریں گی اتنا ہی ایک تو شیطانی چیزوں سے بچیں گی دوسرا جو سامنے لوگوں کی جو جو نظریں آپ پر پڑیں گی ان سے بھی بہت حد تک آپ کو جہنا کیور ہوگا تاکہ آپ کے اوپر بری نظر کا اثر بھی نہ پڑے کیونکہ بری نظر کا بھی اثر ہوتا ہے بالکل تو بچتے رہیں اور قرآن کا ساتھ رکھیں اپنے اور صبح شام اللہ ظاہر کو یاد کریں تو انشاءاللہ اللہ ظاہر جہنا آپ کو اس بلیک ماجک سے ضرور بچائیں گے بالکل تو یہ تھی ہماری ویڈیو ہوپلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تو بھئی سٹے ہیپی سٹے کنیکٹ کیپ ووچنگ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ